موسیقی میں ہوں شاہستہ یاسمین اور پیش خدمت ہے آج کا اکسنامہ پہلے ایک ضروری اعلان اکسنامہ کے ہر خبر خواتین کی نظر سے پیش کی گئی ہے یہ خالصتاً تنظر مذہب پر مبنی ہے اور اسے کسی شخص ادارے یا نظریات کی دلازاری مقصود نہیں اب آج کی شہسترخیاں سکول کے نساب کی اسلام سازی سنگل ناشنل کریکلم کے تہر نسابی کتابوں میں غیر اسلامی الفاظ اور تصویروں کے استعمال پر پابندی آئد عالمی انامیافتہ پاکستانی لڑکی کے شادی کے بارے میں خیالات نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا متحدہ اخلاقی ٹھیکے دار پارٹی کا اظہار خیال سنفی مساوات کی تحریک اور کوویڈ نائنٹین نے ملکر شادی کا کاروبار ٹھپ کر دیا دنیا کے گرم ترین علاقوں میں سرگودہ سرفیرست گھروں میں باورشی خانے بدستور روان دوان عالمی صدہ پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا گیا اب سنیے خبروں کی تفصیل سکول کے نساب کی اسلام سازی سنگل نیشنل کریکلم کے تحت نسابی کتابوں میں غیر اسلامی الفاظ اور تصویروں کے استعمال پر پابندی آئد طلبہ کو مساوی مواقع فراہم کرنے کی آر میں سکول کے نساب کی زور و شور سے اسلامائزیشن جاری ہے حکومت نے ایک سنگل نیشنل کریکلم تشکیل دیا ہے علم حیاتیات کی نسابی کتابوں میں خاکوں کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا ہے نساب میں سے سود اور مارک اپ جیسے غیر اسلامی الفاظ استعمال کو خارج کر دیا گیا ہے علمہ نے کہا ہے نوجوان نسل کو بیراروی سے بچانے کا واحد طریقہ اب یہ رہ گیا ہے کہ ان کو سود جیسے حرام رجانات اور غیر اخلاقی تصاویر دیکھنے سے روک دیا جائے چاہے ان کا مقصد درس و تدریسی کیوں نہ ہو نوجوان وطن کو اسلامی اقدار کا لمبردار بنانے کے لیے ان کو بے شک عالمی سطح پر تعلیمی دور میں پیچھے رہ جانا پڑے بھلا مدینہ کی ریاست میں ایسی اوریانیت بھرے خاکوں کا کیا کام باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے ہمارے ملک کو کیا لینا دینا ہم جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہیں حال ہی میں غیر ملکی جریدے میں شائع ہونے والے انٹرویو میں عالمی انام آفتہ نو عمر پاکستانی خاتون نے اظہار خیال کیا تھا کہ وہ شادی کے بندن میں نہیں بننا چاہتی ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی سے خنجراب تک ہر خاص و عام کے تن بدن میں آگ لگ گئی ایک صوبائی پنچائت میں خاتون کے انٹرویو کو زیر بحث لیا گیا ہے پنچائت کے شرکا کا کہنا ہے کہ اس لڑکی کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر اپنے موقف کو جلد از جلد واضح کریں یہ موضوع پنچائت میں زیر بحث اس لیے لیا گیا کیونکہ صوبے میں یہی ایک واحد اہم مسئلہ ہے اس کے علاوہ تمام مسئلے حل ہو چکے ہیں اخلاقی ٹھیکے دار پارٹی کا ماننا ہے کہ اس مسئلے کی جڑ اس نو عمر کی اظہار رائے نہیں بلکہ اس کا ملک سے زندہ بچ نکلنا اور دنیا میں ترقی حاصل کرنا ہے جو کہ وہ ایک لڑکی ہوتے ہوئے کر رہی ہیں اس لیے اس سے نفرت ان کا اولین فریضہ ہے مزید انہوں نے کہا کہ وہ عالمی سطح پر پاکستان کے حصے میں بدنامی لارہی ہیں یقیناً ایک نو عمر لڑکی کو تعلیم کی اہمیت کو فروغ دینے پر گولی مار دیا جانا ملکی شہرت کے لیے سوت مند ثابت ہوا تھا جسے اس بیان نے بدنامی میں بدل دیا زیادہ تر عوام کے دمپے پاؤں اس لیے آیا ہوا ہے کیونکہ ان کے نزدیک شادی سے انکار کا یہ بے خودہ رجحان عورتوں پر گھرے لو تشدد کرنا ان کو گھر سنبھالنے اور بچے پیدا کرنے والی مشین بنانا اور ازدواجی تعلقات میں زورو جبر کرنے میں مشکلات پیش کر سکتا ہے ان کے مطابق اگر اس کماش کی لڑکی کی طرح دیگر نوجوان لڑکیاں شادی کے معاملات میں مرضی اور اختیار جیسے نظریات کا اظہار کریں گی تو وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی صبحی پنچائت میں اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر معاملات کو ایسے ہی جانے دیا گیا تو یہ لڑکی انقریب کسی گورے یا کالے انسان سے شادی کر لے گی اس سے بدتر صورتحال یہ ہوگی اگر وہ کسی بھارتی کے ساتھ شادی کر لے یوں پاکستانی خواتین میں یہ بھیڑ چال رائج ہو جائے گی اور ہماری نسل کے خراب ہونے کا خطرہ مزید بڑھ جائے گا سنفی مساوات کی تحریک اور کوویڈ نائنٹین نے مل کر شادی کا کاروبار ٹھب کر دیا آزادی نصوہ پر یقین رکھنے والی خواتین کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اب نوجوان لڑکیوں پر یہ بات آیاں ہو رہی ہے کہ ان کا اپنا گھر صرف سسرال یا میہ کا نہیں بلکہ وہ گھر بھی ہو سکتا ہے جو وہ خود تعمیر کرائیں لڑکیاں تو پر آیا دھن ہوتی ہیں اور شوہر کے گھر سے اب تمہارا جنازہ ہی اٹنا ہے جیسی باتوں کو انہوں نے بتی بنا کر جلا دیا ہے ان کا ماننا ہے کہ انہیں نان نفکے کے لیے کسی کا حلام بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں پہلے لڑکیاں اس لیے شادی پر مجبور تھی اس بندن کے عوض ان کو اپنی زندگی میں کچھ تجربات کرنے اور کسی حد تک آزادی حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے اب یہ خیال گردش کر رہا ہے کہ انہیں اس کے لیے بندنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے نتیجے میں متعدد خواتین اپنے جیون ساتھی کا انتخاب صرف احساسات محبت اور اہماہنگی کی بنیاد پر کر رہی ہیں خواتین کو ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی اور وہ معاشرے کے دباؤں میں آئے بغیر شادی کے بندن میں بندنے سے گریس کر رہی ہیں جہاں ایسے خیالات کو فروغ مل رہا ہے وہاں شادی کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے اب اس طرح دھڑا دھڑ شادیاں نہیں ہو رہی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی جب سے عورت خودکفیل ہوئی ہے مجبوری اور زبردستی کی شادیاں ختم ہوئی ہیں اور کاروبار شدی گھاٹے میں جا رہا ہے جو ہو رہی ہیں ان میں بھی لڑکی والے لڑکے والوں کی بیجا خواہشات کو خاطر میں نہیں لا رہے شہر میں میریج ہال اسوسییشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پہلے دلہا والے دوستوں کی بارات کا کہہ کر چار سو لوگ لے آتے تھے اضافی مہمانوں کا فی بندہ دگنی قیمت وصول کر کے ہی ان کا کاروبار چل رہا تھا اب چونکہ لڑکیوں کو زبان لگ گئی ہے تو وہ یہ معاملات شادی سے پہلے ہی تہ کر لیتی ہیں اور لڑکے کے گھر والوں کو حد حساب میں رکھتی ہیں اس کے اوپر یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ویسے ہی سادگی سے شادی کرنے کا طریقہ رائج ہو گیا ہے اب ہم جائیں تو جائیں کہاں صرف میریج ہال والے ہی نہیں جن کو اس سے نقصان ہوا ہے بینٹ باجے والے اور لائٹوں والے بھی سخت پریشانی کا شکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب سے حکومت نے شادی کی بڑی تقریبات پر پابندی لگائی ہے ہمارا کوئی والی وارث ہی نہیں رہا لوگ خاموشی سے شادی کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں پولیس ہی آ کر دلہے کو در لے سب سے زیادہ پریشان رشتہ آنٹی برادری ہے ان کا کہنا ہے کہ اب چونکہ نوجوان لڑکیاں زیادہ پر احتماد ہیں انہیں ان کی احساسیں کم تری اور ادم تحافظ کا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا نہ اب وہ لڑکیوں کو کالی رنگت پر الٹی سیدھی باتیں بنا کر کم تر رشتوں پر غور کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں نہ ان کے گھر والوں سے دس ہزار فی رشتہ پیسے اینٹ سکتی ہیں کیونکہ اب اکثر لڑکیاں شادی کے لیے تب ہی ہاں کرتی ہیں جب تک ان کو لڑکا خود پسند نہ ہو ایک آنٹی کا بیان ہے کہ کئی لڑکیوں کو جب انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو تم موٹی بھاری ہو جو رشتہ لاؤں صبر شکر کر کے ہاں کر دینا تو اس نے گھر میں میرا داخلہ بند کروا دیا یہ کہہ کے مجھے اپنے جسم یا مٹاپے پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے جب لڑکیوں نے خود کمانا شروع کیا ہے گھر والوں نے ان کی بات ضرورت سے زیادہ سننا شروع کر دی ہے ایسی شادیاں تھوڑی ہوا کرتی ہیں نہ اب لڑکیاں لڑکے والوں سے دبتی ہیں اور نہ رشتہ پکا کرنے کے لیے ان کی آگے بچ کر انواع اقسام کے لوازمہ تیار کرتی ہیں چائے کے ساتھ جس کو دیکھو یہ ڈیمانڈ لے کر کھڑی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد جواب کروں گی ایسے تو ہو گیا رشتہ دنیا کے گرم ترین علاقوں میں سرگودہ سر فیرست گھروں میں بورچی خانے بتستور رواندوان عالمی سطح پر انسان حقوق کی خلافرزی قرار دے دیا گیا خواتین خانہ کا اتحاد ہو گیا انہوں نے کہا کہ اگر اب گھر میں انہیں کسی نے کھانے کے ساتھ سلاد، رائتہ اور میٹھے کے لوازمات کا مطالبہ کیا تو ان کو کسی دھابے یا ہوتل جانے پر مجبور کر دیا جائے گا مزید یہ کہ اگر دن میں دو دفعہ سے زیادہ چائے کا مطالبہ سامنے آیا تو انہیں چولے کے سامنے کھڑا کر کے کہا جائے گا کہ خود چائے بناو بلکہ گھر کے دیگر لوگوں کو بھی پلاو تنظیم کی متوسط طبقے کی خواتین کا کہنا ہے کہ جس دن بھی درجہ حیرارت 22 ڈگری سے زیادہ ہوگا کھانا باہر سے آئے گا نشلے طبقے کی خواتین کا کہنا ہے کہ اگر مرد حضرات بورچی خانے میں ان کا ہاتھ بٹائیں تو وہ بھی کافی ہے ان کا کہنا ہے کہ بورچی خانے میں جانے کی کیا ضرورت ہے سڑکیں اتنی تپ رہی ہیں کہ تندور کی ضرورت ہی نہیں عالی طبقے کی خواتین کی اس بارے میں کوئی متفقہ رائے سامنے نہیں آئی ہے مزید یہ کہ انٹی دپٹہ موومنٹ نے یہ شرط آئید کر دی ہے کہ جو مرد ان کو اس گرمی میں دپٹہ اوڑنے کی تنبی کریں گے انہوں نے پہلے خود دپٹہ لیا ہوا ہو ایک مردبہ پھر سے بتا دیں کہ اکس نامہ کی ہر خبر خواتین کی نظر سے پیش کی گئی ہے یہ خالصتاً تنز و مذہب پر مبنی ہے اور اس سے کسی شخص ادارے یا نظریات کی دلازاری مقصود نہیں شاہستہ یاسمین کو اجازت دے اللہ نے کے بعد